یہ ایسے رب کو خوش کرنا بے معمولی وقت دوڑی ہے اس کے دل پہ رگڑے کھانے پڑتے ہیں اپنی استحفرانی پڑتی ہے اور جو شیخ کے جان لولا کے عمل کرنا چاہیے شیخ ہو میخ نہ ہو جو خلوت جلوت میں اللہ کو خوش کرتا ہوں انسان ہے بشری تقاضہ ہے دھگتی ہو سکتی ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے اس گناہ بے جری نہ رہے یہ نہیں کہ نام میرم سے پڑھتا نہیں کر رہا اے بشری تقاضہ ہے اس لئے عورت کو دیکھا پتا چلا میری مریدنی ہے یا نہیں ہے یہی مریدنیاں تھوکیں گی موپر سے کہ بدبخت تُو بیان میں کرتا تھا اور ہم سے پڑھتا نہیں کرتا اس نے کونسی بات ہے کہ غلطی ہو گئی بشری تقاضہ ہے آنکھوں کا جنہ نہیں ہوتا ایسی باتیں اللہ مجھے اللہ والا بنائے اللہ والے ایسی حرکتیں کبھی بس کوئی اور بات ہو تو اور بات ہے یہ ایسی حرکتیں نہیں ہوتی کہ عورتوں میں بجھ جائیں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر رہے ہیں گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ فلانی مریدنی پریشان ہے اس کو کوئی گھر آئے پردے سے بات ہو گی پھر پردے سے بات لمبی چلے گی پھر چائے بھی چلے گی پھر آج کے ہاتھ میں پردہ اٹھتا جائے گا پھر بددے غرتیاں شروع ہیں پھر اور گھرتی عورتیں بھی ایچی ہونی جائیں ہیں جو اپنے بابا کو اببا کو اور ان کو ٹائپ کر کے رکھیں اب اب بھی ایسا ہو نا ورنہ جو بدماشیاں گھر میں کرے گا اور آنکھیں دکھائے گا اور دھنکیاں دے گا وہ کبھی عورتیں بتائیں گے کہ تمہارا شیخ بندل بہازے پردہ تو کرتا ہی نہیں ہے وہ کہاں بھائے ہم کو تو جوتے کا ڈڑ ہوگا لیکن الحمدللہ جن کے گھر کی خواتین کو حقل ہے بیٹی تک بیٹی تک وہ کہے گی کہ اببا یہ جو کیا ہوا یہ اس طرح بھائی تو کوئی اسی بات نہیں ہے نہیں حضرت والا پہ حقیقت تک کہتے ہیں اور بار بار جو بیان کرتا ہوں کیوں تاکہ ہماری بھو بیٹیاں جو بیان سن رہی ہیں وہ بھی تقوی سے رہے اور شیخ کی کوئی ایسی بدماشی ہو یا ایمیل کے قاقت کے اندر ایک خاتون نے لکھا کہ حضرت والا کو کہ آپ کی تعلیمات اور عمل کرتے ہوئے جو نور ملا ہے آپ سے محبت ہو گئی ہے حضرت محبت کو کارٹا خطبر اور لکھا کہ آپ میری نام اے رہے ہیں حضرت بھوڑے مادرزاد ولی اور فرمایت میں نفس شامل ہو سکتا ہے ہمارا آپ عظمت لکھ سکتی ہیں محبت نہیں لکھ سکتی ہیں یہ ہے ہمارے شیخ اللہ کے کرم سے بیان اللہ کراکے ہیں تاکہ ہماری خواتین بھی ہماری کوئی بدماشی اس کو جھٹکا دیں یہ شیخ نہیں ہے میخ ہے یہ جو خط کے اندر حضرت کمینہ پر لکھ رہا ہے وقت علی فون پر جان پوچھ کے لمبی لمبی بات کر کے حرام مزے لے رہا ہے اور حسنی رہا ہے حسنی رہا ہے یہ شیخ ہیں یہ ذلت میں ڈوبا ہوا آدمی کہلائیں گے ہم لوگ اگر یہ عرکتیں کرتے ہیں تو اللہ نے اس لیے عزت نہیں دی کہ ہم بھی عزتوں رسوہ اور زلیلوں جو جھائل عورتیں ہوتی ہیں ان کا تو کہہ مسئلہ ہی نہیں ان کی تو کوئی ابھی چار تن بھی نہیں ہوئے ایک بیچاری پڑی کوئی ڈاکٹر نہیں کھا اگر فون آیا دوست نے مجھے فون دیا السلام علیکم علیکم السلام سر ڈاکٹر صاحب آپ اپائنٹمنٹ کم دیں گے ملنے کا میں نے کہا نام حرم کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہرامے آپ نہیں آسکتی نامر آپ کے پاس آسکتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہا دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہا تو کھوپڑی میں تو مردوں کے اتنا بیٹنا ہے نا کہا تم جھوپ بولتے ہو تم ڈاکٹر ہو میں نے کہا بھئی آپ بتائیں کیا بات ہے کہا تم دروانی ڈاکٹر نہیں ہو میں نے کہا صاحب چھوڑے ماں آپ بتائیں کام کیا ہے اب آپ بتاؤں کہ جو پتہ نہیں کتنی جگہ پر گئی ہو مسائل کے لئے ہیں تو اس کو تو یہ بات عجیب لگے گی اور دوسرا اگر ہم زلیر حرکت کریں تو ان کے لئے تو بیچاریوں کے لئے پہلے ہی دھکے کھا رہیں گے میں اعلان کرتا ہوں اور جہاں سفر پر ہم جاتے ہیں بتا چلا کہ ایک دوسری گلی میں گھر نہیں ہے کہ اسی گلی میں گھر ہے یا برابر میں بالکل گھر ہے اللہ کے قرم سے میں بھول بھی جاؤں میری دوست جات دلاتے ہیں جیسے ہی دعا ختم بھی بی بی اعلان سن لو پہلے ہم نکلیں گے پھر آپ نکلیں گی پہلے ہم نکلیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے ارام کام کریں گے آپ ہمیں دیکھیں گے آپ ارام کام کریں گے میں آپ کا نام محروم اور میری نام محروم ہے اس طرح ذہن بنتا جاتا ہے تاکہ شیخ یا شیخ کے بعد اس کے اولاد یا متعلقین کوئی گڑھ بڑھ کریں تو وہ متعلقین خواتین سے تعلق ہی ختم کر دیں یہ جب شیخ تھے تھے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اولاد بدماشیاں کریں یا جو راجن سفر میں اور اجازتیں ملی ہوئی ہیں ایسا تیار کرنا چاہیے ذہن مرد ہو یا عورت ہو بکاؤں مال نہ ہو پھر یہ شیخ کے دعاوں سے یہ دعا سے ٹھیک ہے ہوا اللہ والے کے دعا سے بنایا کس نے کام اللہ نے مردوں کے بھی الٹ رہنا ہے کیسا نہیں ہے کہ وہ شیخ خود بدماشی پر اتر آئے یا قولات یا بھائی یا کوئی بھی تو یہ ایسا ہمارے حضرت بھی فرماتے رہتے تھے تاکہ ہمارا بھی دماغ ٹھیک رہے یہ پکڑنے والے نے کہا کہ وہ تمہیں سلام کرنا چاہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دائیں طرف سے کر لیں علاقہ وہ سب کو پتائیے جس کا ماسی بیچاری اور اسی پچاسی سال کی تو کیا ہوگا وہ معاملہ اور گنجاش میں بھی حضرت فرماتے عمل نہیں کرنا تو میں نے کہا وہ سلام کر دیں پردے کے اس طرف دیوار کے اس نے سلام دیا میں نے جواب دیا بیٹا کیا آلے اچھا آلے دعا کر دیں میں پھر غرفہ چلایا جب واپس آیا ہوں گھر کے اندر تو بیٹیاں اور بھتیجیاں ان کا گن میں انتیار تھا بھئی آدمے گنے لیے میں تیار تھی چھوٹی بچیاں بھی بھتیجی سائے لیا کہا ماسی کو سلام کیا میں نے کہا ماسی کو سلام کیا کب کی بات ہے تو الحمدللہ اللہ کی ایسی عطا ہے رب کی یہ بار بار بولنے سے اب جو گھر کی ماسی آئے دل کی گہرہ اسے دعا نکلتی ہے دل کی گہرہ اسے دعا نکلتی ہیں جہاں پھر آنا ہوتا ہے ایک تو بھاگ جائیں گی اور اگر ہوگا تو فرن دیوار میں مو کر دیں گی تو ان سے بھی نہیں ہوتا کیا معلوم اللہ اپنی رحمت سے ان کی دعاوں سے کام بنا دے ماسیوں کی دعاوں سے اس عمل پر اللہ انہیں رابیہ بس لیا بنا دے آسان ہو گیا نا سفر لیکن اب تک جب خیال آتا ہے دل سے دعا حضرت شاہ رڑک صاحب کو دیکھ کر اورتے بھاگی کیا نور کا حالہ آ رہا تھا ائرپورٹ سے بھار حضرت ویلچئر پر تھے ایسے اشارت کیا خادم کو فورن ویلچئر اباؤو ٹن اور حضرت کا چہرہ دیوار کے ساتھ باقو نے خبر دا حالانکہ حضرت شاہ رڑک صاحب پچاسی سال کے تھے جناب لیکن بیرال جوان جو بھی لیکن دیوار کی طرف مو کرنا تو آسان باپ نے جب تک اور نے ٹلی نہیں حضرت نے اپنا چہرہ اس طرف نہیں کیا حضرت شاہ رڑک صاحب رینٹ لارے میں ہمارے حضرت والا فلائٹ میں سعودی عرب میں آخری بس اس کا انگزار کیا اور اس کے بعد فرمایا میری ویلچئر بس کے اس طرف کر دو پونا گھنٹا یا آدھا گھنٹا آخری بس تھی کھڑی رہی حضرت والا گردن بھی اچھی طرح تھی میں نے نکل کی تھی دس منٹ سے زیادہ گردن صاحب بات مداؤں نہیں ہو سکی تھی یہی تو اللہ والے جن کی وجہ دنیا ہے قائم ہے ماں تھی اور گردن اپنا چہرہ جو ہے دیوار کے اندر کر رہی ہے کیا دل سے دعائیں نہیں نکلیں گی کیا اس عمل پر اللہ کی رحمت نہیں بدت سکتی تو بچیوں میں کہا کہ سلام میں نے میں نے کم سلام کیا کہا وہ صبح سے غرفہ جاتے میں ماسی تھی نا میں نے کہا اللہ کی بندی ہو پچھاتی سال کی ماسی اجر بجر ڈیلے پولی فران کی والدہ نے بتایا بال ڈھکے ہوئے اور اگر اکستان نے بھی کھڑا ہو کر سلام کروں تو گنجائش تو ہے لیکن ہمارے حضرت نے سمجھا ہے تو میں نے گنجائش بھی عمل نہیں کیا اللہ کے کرم سے تو سلام کرنے میں کیا ٹیلی فون پر سلام نہیں کرتی خواتین بھاری آواز کر کے نہیں اور پھر دعا کیوں دی پندرہ منٹ تک سمجھا تھا رام اس کے بعد جا کے ان کا آپریشن چھوٹا بچیوں کا کیوں بار 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 حضرت کی بات بار بار یہاں سے اعلان کہ آپ کا ہمیں دیکھنا حرام ہمیں آپ کا دیکھنا حرام یہ جو احتیاطیں نہیں کرتے پھر آستے آستے پردے کے پیچھے سے بات ہوتے رہے پردہ بھی دی جا رہی ہیں آخر میں میں تمہیں ڈریکٹ بیعت کرتا ہوں تمہیں ڈریکٹ جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں خود جنت میں جائیں گے تو بات بنے گی نا جی حضرت والا کی باتیں یاد آ رہی ہیں ایسے اشار ماشاءاللہ یہ مدید درگ گلتی ہی اشرف مینال عالم ہے سبحان ہر ایک جام محبت اشرف سہبا عالم ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے ماشاءاللہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا کی محبت ہے نہ کچھ پروای بدنامی نہ کچھ پروای عالم پہ نہ کچھ پروای بدنامی نہ کچھ پروای عالم پہ ہی